محرم الحرام کا چاند کہیں بھی نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام 12 ستمبر بروز بود کو ہوگا یوم آشور 21 ستمبر جمعہ کے دن ہوگا لاہور میں کسی جگہ پر بھی چاند نظر نہیں آنے کے شواید نہ ملے چاند کے بارے میں حتم فیصلے کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کیا محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات پنجاب میں رینجرز طلب رینجرز اہلکار لاہور سمیت دیگر شہروں میں تائینات کیے جائیں گے لاہور پولیس نے بھی نویں اور دسویں محرم پر ڈبل سواری پر پابندی اور موبائل فون سرویس کی بندش کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارش کر دی الڈیوی ایم سی کا بھی جلوس کے روٹس پر صفائی کا پلان تیار محکمہ صحت کی بھی نو اور دس محرم کو سرکاری ہسپتال انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایہ بھاری تنخواہیں نیت کی تحقیقات تاریخ تاخیر کا شکار اور ان لائن کے معاملات اور ان لائن پٹڑی پر چڑھنے سے قبل مزید تاخیر کا شکار تعمیراتی کام کا نگران پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ بند یونٹ کے کوارڈیلیٹر الڈی اے کی ریٹائر سعید افتر تین لاکھ روپے لے رہے تھے چار پراغرس حکام سمیت چپ دیس افسران لاکھوں روپے وصول کر رہے تھے نیب نے تحقیقات شروع کی تو الڈی اے نے پی ایم یو بند کر دیا شہر میں افسوسناک واقعہ شہدرہ کے علاقے فروخ آباد میں کمرے کی چھت گرنے سے سات افراد زخمی اندادی کارروائیاں مکمل زخمیوں کو میوہسپتال منتقل کر دیا گیا اچھرا کے علاقے شاہ جوال چاپ میں تلخ کلامی پر فائرنگ تین افراد زخمی پولیس کے مطابق زخمیوں میں رعوف، الیاس اور اس کا ایک ساتھی شامل ہسپتال منتقل پولیس کو بارک تیار اور غیر جانبدار بنائیں گے جب ہم ایک مقصد کے لیے کام کریں گے تو سب کام ٹھیک ہوں گے غلط کام کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہوگا پولیس کا کام شہریوں کا تحفظ اور آئین و قانون کی پاسداری کرانا ہے گورنر پنجاب چوہدری محمد سربر کا پولیس شہدہ کے لواحے کین اور غازیوں میں میڈلز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سمیت دیگر آلہ افسران کی بھی تقریب میں شرکت مار نہیں پیار کے نعرے پر ہر صورت عمل درامت کا حکم نیچ سکول کی دو طالبات کی وزیراعلا پنجاب سے جسمانی تشدد کی شکایت وزیراعلا کا سکولوں میں بچوں کو جسمانی سزا دینے پر سخت کا روائی کا فیصلہ محنت کے آگے غربت آڑے نہ آئی بی ایسی میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والا محمد عمر چوکیدار کا بیٹا نکلا ہونہار طالب علم کا والد بند روڈ پر سریعہ فیکٹری میں چوکیدار ہے بیٹا سکولش جتنا لیتا تو پڑھانا مشکل تھا پندرہ ہزار تنخواب میں پورا گھر چلا رہا ہوں محمد عمر کے والد کا اپنی قسم پرسی بیان کرتے ہوئے بیٹے کی کامیادی پر خوشی کا اجھار پنجاب کابینہ میں توسیح کی حتمی منظوری پنجاب کابینہ کے دس مزید وزراء بودھ کے روز حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں دوپہر ایک بجے گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور نئے وزراء سے حلف لیں گے وزراء پنجاب کی ٹیم میں چار مشیر اور پانچ معاملین خصوصی شامل ہوں گے ہر اتوار کو صبح دس بجے سے لے کے چھ بجے شام تک گورنر ہاؤس جو ہے عام پبلک کے لیے اوپن ہو گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کا گورنر ہاؤس کو عوام کے لیے کھولنے کا اعلان ہر اتوار صبح دس بجے سے شام چھ بجے تک عوام وزراء کر سکیں گے وزراء عظم کی ہدایات پر گورنر ہاؤسز کو عوام کے لیے کھولا جا رہا ہے ملک میں طاقتور اور کمزور کے فرق کو مٹائیں گے گورنر پنجاب نام نہات پڑے لکھے جاہلوں کے ہاتھ حکمت آگئی کام کرو اعتصاب کا ڈراما ہمیں مرد دکھاؤ چندے سے ڈیمپ بنائیں گے دنیا میں کون سا ڈیمپ چندے سے بنا چائے بسکٹ کھلاتے ہیں یہ ڈرامے بند کرو دو چار روپے بچاتے بچاتے کروڑوں کا نقصان نہ کر دینا خاجہ صادر رفیق کی میڈیا سے گفتو این اے ایک سو چوبیس میں زمنی انتخاب کا دنگل مسلم لیگنون کے شاہد خاکان اباسی میدان میں آگئے سابق وزیراعظم کی داتا دربار پر حاضری سے انتخابی مہم کا آغاز بولے پی ٹی آئی کی ناقامی آیاں ہے زمنی الیکشن میں حکومت کو شکست دیں گے پارٹی کی ہدایات پر لاہور آیا کارکران نے مجھے قبول کیا باشا ڈیم کے لیے پیسہ مسالہ نہیں انتظامی امور کو ٹھیک کرنا ہوگا نون لیگ کے دیئے ہوئے بلدیاتی نظام کے تحفظ کی جنگ لڑیں گے ہم اپنی عوام کے حقوق کا تحفظ ہر صورت اور ہر قیمت کریں گے ہم عوام کا منڈیٹ لے کر آئے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا بلدیاتی کرنینشن سے خطاب سو روزہ پلین کے تحت اصلاحات کا پروگرام شروع کر دیا بے روزگاری کے خاتمے کے لیے انڈسٹری کو فروغ دیں گے عوام کو تبدیلی کے ذریعے حقیقی معنوں میں رلی فراہم کریں گے سبائی وزیر سانت و تیجارت میاں اسلم اقبال کا محکمانہ اجلاس سے خطاب میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کرپچن نہیں کی آمیر صحیح میکرو پلٹن کورپریشن کا شملا پہاڑی چوک کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ چوک کا نیا نام معروف ڈراما نگار امتیاز علی تاج سے منصوب کیا جائے گا تبدیلی نام کے لیے میر لاہور کا سیکریٹری بلدیات کو مراصلہ سید امتیاز علی تاج کی وجہ شہر ڈراما انارکلی بنا بھارت اور پاکستان میں اس ڈرامے پر کئی فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں جنہ اسپطال میں گزشتہ رات لڑائی کا معاملہ انکوائری ریپورٹ میں سیکیورٹی عملہ قصور بار قرار پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج نے سیکیورٹی انچارج کو معطل کر دیا اے ایم ایس ڈاکٹر افتخار احمد کو قائم مقام سیکیورٹی انچارج کا اضافی چارج دے دیا گیا پولیس کا جرائن پیشہ اناثر کے خلاف کریک ڈاؤن تیز سبزازار پولیس نے شہیوں کو جھوٹے میسج کر کے لوٹنے والا گروہ دھر لیا ایس پی راشد ہدایت کی ملزمان کی گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس بتایا ملزمان کے قبضے سے گاڑی، لیپ ٹاپ، موبائل فون اور نقضی برامت کر لی پیٹرولنگ پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر آئی جی پنجاب نے ہائیوے پیٹرول کو فیلڈ پوسٹنگ ڈکلیئر کر دیا اب پیٹرولنگ پولیس میں تایورات سب انسپیکٹر بھی پرموشن کے لیے اہل ہوں گے برطانوی کالیج آف پولیسنگ کے وفد کا پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی ہیڈ آفیس کا دورہ سیئی او اکبر ناصر خان کی مہمانوں کو پروجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ وفد نے جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کو سراہا ایرانی کانسل جینل کی مزار اقبال پر حاضری اور تاریخی مقامات کی سیر علامہ اقبال کے مزار پر فاتح خانی پھولوں کی چادر چڑھائی محمد رضا نادری بادشاہی مسجد بھی گئے فن تعمیر کی دل کھول کر تعریف کی دربارِ عالیہ عجمیر شریف انڈیا کے سجادہ نشین پیر سید بلال چشتی کی پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمان چند کے گھر آمد پیر سید بلال عجمیر شریف سے تشریف لائے اب چادر چڑھانے بابا فریق کے دربار جائیں گے قومی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ میں سرکت کے لیے دوبائے چلی گئی ایشیا کپ پندرہ سے اٹھائیس چتمبر سرک دوبائے اور ابو زہبی میں کھیلا جائے گا ایشیا کپ ٹورنمنٹ میں چھائٹی میں حصہ لیں گے اور ایک اور لولی وڈ فلم کی باکس آفیس پر دھوم مچ گئی فلم جوانی پھر نہیں آنی ٹو نے باون کروڑ روپے کما لیے موسیقی